بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹھیا اور وہاں پہ یہ جانور کٹتے ہیں جانور کٹنے کے بعد اس کے پیسز بنائے جاتے ہیں پیسز بنانے کے بعد جو عمل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جانور کے جو پیسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس کو کٹنے کے بعد اور دوسرے جانب بریانی تیار کرنے کے لیے مسالہ جات تیار کیا جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہمارے پپی بھائی ہیں اور یہ جانور کو کٹ رہے ہیں یہاں پہ مشہور ہے ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی تقریب ہو اس کو بلاتے ہیں اور یہ جانور کو کٹنے کے بعد پیسز بناتے ہیں یہ دیکھیں بریانی کیلئے مسالہ جات تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھ کے اندر آپ کو دیکھے جاتے ہیں یہ ابھی اس میں پیاز ڈالے گئے ہیں اور آئل کے ساتھ اس کو تڑکہ لگا رہے ہیں پیاز کو براؤن کرنے کے لیے دوستو جب یہ بریانی بنے گی انشاءاللہ بہت تیسٹی بریانی بنتی ہے یہ اور ایک مرتبہ آپ کھا کے دیکھیں انشاءاللہ بہت تیسٹی ہوتی ہے یہ بریانی اب یہ براؤن کیا جا رہا ہے اس کو اور یہ عمل تقریباً صبح تک جاری رہتا ہے تاکہ پہلے گوشت کو گلاج جائے گوشت کو تیار کیا جاتا ہے اس کو پیسز میں کیا جاتا ہے اس کو تیار کرونے کے بعد بریانی جو تیار ہوتی ہے بریانی تیار ہونے کے بعد لوگوں کو بانڈتے ہیں بانڈے کا عمل بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ عمل رات سے لے کے صبح دست سے گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے یہ عمل تقریباً صبح تک جاری رہتا ہے اور صبح ہونے کے بعد جب بریانی تقسیم ہونے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دیکچی میں سے پلیٹ اور شاپر بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے شاپر بر کے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے کام میں مصروف رہتا ہے مصروف دن گزرتا ہے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بریانی جب آئے جب آئے تو دوسری جانب دیکھیں بھی تیار ہو رہی ہیں ہر کوئی اپنے باری کا انتظار کر رہا ہے کھانے کے لیے یہ ایک دیکھ لگا ہوا ہے دھم پہ اور دوسری جانب کسی دیکھ میں چاول ڈالے ہوئے ہیں اور بوائل ہونے کے لیے کسی دیکھ میں چھاول ہے کسی دیر میں سالن ہے تو اسی طرح یہ عمل تقریباً دوپہر تین بجے تک جاری رہتا ہے دوستو یہ ویڈیو صرف اپنے علاقے میں جو تقریبات ہوتے ہیں اسی حوالے سے بنائی گئی تھی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیز آپ کے لیے لے آئیں گے جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ